میں سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سائی بابا آپ بولتے ہو مسلمان تھے وہ میں اس پہ آپ چرچہ کرنا چاہتا ہوں اس پہ آپ سے چرچہ کرنا چاہتا ہوں سائی بابا پہ آپ کہتے ہیں مسلمان تھے چرچہ کریے کریے کھوپ چرچہ کیجئے تو آپ بتائیے وہ مسلمان کیوں اور کیسے تھے بھائی جو ان کا پہناوا ہے جیسے وہ پہناوا پہنتے ہیں وہ پہناوا مسلمانوں کے جو ان کے جو فقیر ہوتے ہیں نا انہی کا پہناوا ہے ہمارے سناتن دھرم میں ہمارے جو سادھو سنتوں کا پہناوا ہے سنیاسیوں کا وہ الگ پہناوا ہے تو ہمارے پہناواے سے ان کا پہناوا ہے جیسے ہندو دھرم میں کوئی برکہ تو نہیں پہن سکتی مہی لا کوئی برکہ پہنی ہو تو دیکھتے یہ لگے گا کہ یہ مسلمان بہن ہے آپ یہ بتائیے کیا مسلمان انسان نہیں ہیں انسان تو سب ہیں ہم بھی انسان ہیں آپ بھی انسان ہیں پر ہم سناتن دھرم کے لوگ کیا ہمارے اپنے سادھو سنت کم ہیں بھائی اپنے باپ کو چھوڑ کے اپنے باپ کی تو سیوہ کر نہیں پاتے میرا باپ پیاسا بیٹھا ہے اور میں دوسروں کے باپوں کی سیوہ کروں یہ دھرم ہے ارے اپنے باپ کی پہلے سیوہ کر لو پھر دوسرے باپوں کی سیوہ کرتے رہنا پہلے اپنے کی تو کر لو تو ہمارے رام کرشن میں کمی ہے کوئی ہم اپنے رام کرشن کی سیوہ کریں کہاں دوسروں کے بھکیروں کے پیچھے گھوم ہیں انرو جی جو آج اور ایسے سے مندر ہے جس میں جس کا نرمان مسلمان نے کیا ہے آپ اس کو بھول سکتے ہیں کوئی مندر مسلمان نہیں بنائے مسلمان کے بل مندر توڑے ہیں یہ ستھ ہے آپ پکشدھرنا بن جائیے گا ستھ کا دھیان دیجئے گا دو کمیونٹیز جو بھارت میں رہتی ہیں جی دو کمیونٹیز جو بھارت میں رہتی ہیں میجورٹی کمیونٹی اسی پرسنٹ جس کو کہتے ہیں ہندوز اور بیس پرسنٹ مسلم ان کے بیچ میں غلط یا صحیح یہ بھاونہ ہے کہ اسلام جو پھیلا تھا وہ تلوار کے زور سے پھیلا تھا ہسٹوریکل فیکٹ ہے یا یہ میتھ ہے کہہ نہیں سکتے لیکن کیا یہ سچ ہے کہ تین ہزار سے چھ ہزار تک ہندو مندروں کو گرا کے مسجد میں بدلا گیا کیا یہ سچ ہے کہ سپیشلی اورنگزیب کے وقت میں ہزاروں یا لاکھوں ہندووں کو زبردستی ان کے جنہوں کاٹ کے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ مسلمان بنیں نمبر دو جو کہ آج کے سمیہ کے انسار ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں ہندووں پر ہندو میری جیک لاغو ہے جس کی پریبھاشہ میں سوائے کرسچنز اور مسلمز کو چھوڑ کے بدھ جین کو سکھوں کو سب کو شامل کیا گیا ہے کیا مسلمانوں کا یہ کہنا نہیں بنتا کہ آپ سب کو شامل کرتے ہیں ہندو میری جیک میں اس کا نام بدل کے ایک ایسا بنایا جائے جے سب پر لاغو ہو یا اس کے آلٹرنیٹیو لی ایک یونی فارم سیول کوڈ جو دونوں دھرموں کے اچھے ٹینٹس کو شامل کرے اس کو لاغو کیا جائے ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لو میں جو ویل ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ون تھرڈ سے زیادہ کوئی بل نہیں کر سکے گا اس کا میں انکارپوریشن اگر یونی فارم سیول کوڈ بنتا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ ہندووں پہ بھی لاغو ہو یہ نہیں ہے کہ ہندو میری جیک کو اگر انڈین میری جیک میں بدلا جائے تو مسلمانوں پہ لاغو ہو اور ہندووں پہ کوئی چیز نہ آئے مجھے اسلام میں یہ چیز بہت اچھی لگی ایسے ہی کوئی یونی فارم سیول کوڈ کے لیے یہ مسلم آگے کیوں نہیں آ رہے اس کی وجہ مجھے بتائی جائے بھائی صاحب نے تین سوالات پوچھے ایک سوال نے پہلا سوال کے ہسٹری سے پتا چلتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا کے نے لیکن یہ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تین ہزار سے زیادہ مندریں گرائے گئی تھی اور مسجد بنائے گئے اور بہت سے لوگ قتل کیا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے افوا ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ مندریں شاید گرائے گئی ہوئیں اس سے میں نے کہہ ایک بھی مندر نہیں گرائے گئی ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں انہیں آکے کچھ مندروں کو گرائے ہوں گا اور مسجد بنائے ہوں گا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ تین ہزار سے چھ ہزار مندر گرائے گئے یہ بلکل افوا ہے بلکل غلط ہے بے بنیاد ہے بلکل بے بنیاد ہے کچھ 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 مسلمان راجہوں نے غلط کام کی ہوئے ہیں اس سے آپ اسلام کو دوشی نہیں ٹھیرا سکتے اگر ہٹلر نے سانٹ لاکھ یہودی کو زندہ جلائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کرشینٹی خراب ہے بلکل بے بنیاد ہے وہ ہٹلر نے کیا بائبل میں تو ہی لکھا گیا جانا چاہیے اسی طریقے سے یہ خالی افوا ہے کچھ مندروں کو شاید گرا گیا ہوں گا میں یہ نے کہتا کہ نہیں گرا گیا لیکن اس کو چھوٹی چیز کو لے کے اچھالا جاتا ہے میڈیا میں اور کتابیں لکھے جاتی ہے آپ دیکھیں ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان کے خلاف آگئے آج بھی آپ جائیں گے محیسور کے اندر اس کے آزو بازو آپ دیکھیں گے تو ٹیپو سلطان کے جو آنگن کے اندر ہے اس کے اندر مندر ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں سچ ہے کہ تین ہجار سے چھے ہجار مندر کو گرا گیا تھا تو آپ کیسا زندہ بچے آپ کہہ رہے تک ہجاروں لوگ کو قتل کیا گیا آپ کیسا زندہ بچے آپ زندہ بچے یہ اشادت دے رہا ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پر نہیں پھیلا اگر یہ سچ ہوتا تھا آپ نے کہا ہجاروں لوگ کا قتل کیا کچھ لوگ کا شاید قتل کیا ہنگا تو کو ہر مذہب میں there are black ships in every community کچھ لوگ ہر مذہب میں خراب نکلتے ہیں وہ مذہب کی گلتی نہیں وہ مذہب کے ماننے والے کی کرشین میں آپ کچھ کچھ خراب لوگ ملیں گے مسلمان میں ملیں گے ہندو میں ملیں گے ابھی آپ دیکھیں گے ہندوستان کے مسلمان کچھ لوگ ڈرگ میں تل کرتے ڈرگ ڈرگ میں دھندہ کرتے ڈرگ تو حرام اسلام میں کرتے تو ان کو دوج دینا چاہے اسلام کو نہیں اسی طریقے سے آپ جو کہہ رہے ہیں ہزار لوگ کا قتل کیا یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے کچھ لوگ کا شاید کیا ہوں گا اور یہ ہی ثبوت ہے میں نے میں تقریر میں کہا کہ اسی فیصد سے زیادہ گہر مسلم ہندوستان میں ہیں یہ شہدت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا آپ لوگ کو کیوں چھوڑا ان لوگ نے آپ ان کے رشتہ تو نہیں تھے نا آپ کو کیوں چھوڑا ایٹھ ہنڈر ملین اسی کروار گہر مسلم کو چھوڑا کیا ان نے کیوں چھوڑا اگر دمی تھا حکومت کی ایک ہزار سال سب لوگ کو مسلم مناتے تھے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا کئی لوگ کئی گہر مسلم اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ کہنا بالکل غلط ہے آپ کا دوسرا سوال دوسرا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ الائدہ لونے ہونا چاہے سب ایک ہی کومن سیویل کوڑ ہونا چاہیے اور سب مذہب کی اچھے چیزیں لے کے کومن سیویل کوڑ کرنا چاہیے میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں باقی مسلمان شاید آپ کے خلاف ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں کیوں کیوں میں ساتھ ہوں آپ کے پہلا چیز ہم مسلمان اگر دگر مذہب کے بارے میں جانیں گے کبھی کومن سیویل کوڑ کی بات آتی سب سے زیادہ نعرہ مسلمانیں غلط ہے غلط ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے کتنے فرقے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے مسلمان تو صرف بیش ٹکا یا سی ٹکا یا سیوینڈی فائیو ٹکا جو ہندو لوگ ہے اس میں ہی ممکن نہیں ہے یہ کومن سیویل کوڑ ہندو لوگی اس کو فالو نہیں کر سکتے ہندو مذہب میں کتنے مختلف گروہ ہے ایک کہتا ہے کہ بیٹی کو جانا چھے ایک کہتا ہے کہ جتنی کھیتی ہے وہ نہیں جا سکتے بیٹی کو دوسرا گروہ کہتا ہے کتنے مختلف گروہ ہے ہزاروں یہ ممکن ہی نہیں ہے پاس ہونا ممکن ہی نہیں میں کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جانتے ہی نہیں ہم کو آواز کرنے کی ضرورتش نہیں ہیں یہ خالیاں میں چھیڑ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں چھڑ رہے ہیں اور ہم اکسا جاتے ہیں پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو مان لو آپ لو قبول کرتے ہیں کہ کومن سی بلکڑ ہونا چاہیے آپ نے کیا کہا کہ ساری دھرموں کے اچھی بات کو لینا چاہیے بلکل صحیح میرا پہلا سوال آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانت کے خلافے تو ہم نکال دیں گے اس کو آپ کا یہ کہنا بلکل صحیح ہے کہ باقی مذہب کی اچھے چیزیں جو ہے مثال کے طور پر میں نے تقریر کی سیمیلیٹیز بیٹوین ہندویزم ان اسلام تو جو اچھے چیزیں ہندویزم کی میں لے چکا ہوں سیمیلیٹیز بیٹوین کرشانیڈیا ان اسلام دو اچھے چیزیں انسانت میں لے چکا ہوں میں میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے ایک چیز جو اسلام میں خراب ہی کہ وہ تو بتاؤ مجھے تو اس کو نکالیں گے نا لیکن منس کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آنگا میں آنگا انشاءاللہ ہاں منس پہ جب ڈیبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے ہر مذہب کی اچھے چیزیں ہوں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے طرف سے اس منس پہ اس ٹیچ پہ انشاءاللہ میں آنگا یہ چیلنج ہے کوئی بھی شک جب ڈیبیٹ ہوئے گا